اسلام علیکم ویورز آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ایک ایسی فیز ہے یا ایک ایسی چیز ہے جس کا خواب ہر ایک عورت دیکھتی ہے ماں بننا یعنی کہ حمل کا ٹھہرنا اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اگر پریگننسی ہوتی ہے تو آپ اس کو گھر بیٹھ کے آسان طریقے سے کیسے چیک کر سکتی ہیں جیسا کہ اگر آپ کو باہر جانے میں پرابلم ہے تو کون سے ایسی ٹیسٹ ہیں سمپل ٹیسٹ جس سے ہمیں پتا چلے کہ جی پریگننسی ہو چکی ہے پہلے تو کچھ علامات ہوتی ہیں جیسے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ حواتین جو ہیں ان کے ایام جو ہیں پیریٹس کے یا ماہواری کے وہ اوپر چڑ جانا یعنی جو ایک کلاس دیٹ آئی ہے اسے اوپر دن چلے جائیں تو ہم پریگننسی کہہ سکتے ہیں کہ اس عورت کو حمل ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ دل گھبرانا جیسے کہ مطلی ہونا کیعانا اور طبیعت میں چٹچڑاپن ہونا یا گھبراہت ہونا بھوک نہ لگنا یہ عام علامات ہیں یا مو کا ذائقہ جو ہے وہ بدل جانا اور کھانا کھانے کو دل نہ جانا یہ سب وہ علامات ہیں جو ہمیں تھوڑا سا کلو دیتی ہیں کہ پریگننسی ہو سکتی ہے اب اس کو آپ گھر بیٹھے چیک کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک سیمپل سا ٹیسٹ ہے ایک سٹرپ ہوتی ہے جو آپ کو ایزیلی میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے آپ کو کہیں سے بھی حرید سکتے ہیں اور حرید کر اس کے اندر آپ کو ایک سٹرپ ملے گی پتلی سی اس کے اندر جو ہے وہ ایک سائٹ پہ تیر کا نشان بنا ہوگا اور دوسری سائٹ اس کی پلین ہوگی تو جو تیر والا نشان ہے وہ آپ نے اپنا یورین کا سیمپل لینا ہے پشاپ کا اور ایک کنٹینر یعنی ایک ایسے بوٹل میں یا سرینج میں ڈالنا ہے کہ اس نشان تک جو سٹرپ ہے اس کے اندر ڈپ ہو سکے جا سکے تو آپ نے وہ سٹرپ اس یورین کے سیمپل میں ڈالنا ہے پانچ سے دس سیکنڈ تک اور پھر آپ نے اس کو نکال کے رکھ لینا ہے کسی پھوشک جگہ پہ اور عام طور پہ تین منٹ کے اندر یہ جو ہے تیسٹ آ جاتا ہے کلیر سب سے پہلے ایک ریڈ لائن آئے گی جسے لال لائن آپ کو نظر آئے گی اور کچھ کیسز میں صرف ایک لائن ہوگی تو ہم کہیں گے کہ جی یہ اور تین منٹ کے بار بھی وہ ایک ہی رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تیسٹ نیگیٹیو ہے پریگنینسی نہیں ہے اور اگر اس کے ساتھ ہی ایک اور لائن آ جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیسٹ پوزیٹیو ہے اب اگر یہ ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا ہے تو اب آگے کیا کرنا چاہیے آگے پھر یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو تھوڑا اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے تازہ پھل جوس جو گھر کا بنا ہو اور دودھ وغیر اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہیے اور جب آپ کے جو پیریٹس ہیں اس کے اوپر دو ہفت مہینے گزر جائیں یعنی تقریباً چھے سے آٹھ ہفتے ہو جائیں تو آپ نے کسی مستنید اچھے ڈاکٹر سے اپنا اپنا الٹرساؤنٹ کروائیں تاکہ آپ کو اپنے حمل کی جو گروت ہے اس کے بارے میں بقائدگی سے پتہ چل سکے جیسا کہ یہ آپ کو ایک تصویر دکھائی دے لیے سکرین پر اس میں پر شروع کا جو الٹرساؤنٹ ہے وہ آلموسٹ اسی شیپ میں نظر آتا ہے جس میں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک تھیلی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ بیسیکلی جو بچہ ہے اس کی گروت کی تصویر ہے اور باہر حمل کی تھیلی ہے اور اس کے اندر ہی بچے نے گروہ کرنا ہے اگر اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کریں اور چینل کو موسیقی 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 موسیقی